ہلو سجیسریس ویلکم تی گروہ ہندی تیرو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کہ آپ کس کے ساتھ رلیشنشپ میں آنے والے ہیں سو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اگر آپ سنگل ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بتا نہیں آپ کا لور کیسا ہوگا یا جس سے آپ ملنے والے ہیں نیکس ٹائم ان کے ساتھ پہلے بھی رلیشنشپ میں رہ چکے ہیں تو وہ رلیشنشپ کیسا ہوگا کیا وہ پہلے جیسا ہی ہوگا یا کچھ خاص یہاں پہ ہونے والا ہے تو ان سب سوالوں کی جواب ہم اس ویڈی میں دیکھنے والے ہیں چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا مسجس ہیں آپ کے لئے مسجس فور سیڈیٹریس آپ کس کے ساتھ رلیشنشپ میں آنے والے ہیں سب 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 سبس سبس سب کا پیشن حينل اور سبس سب بھل کرنے والے ہیں ایک پہن 걸را怪 میں آپ کے ساتھ پہنے والے ہیں جو بہت ہی زیادہ ایٹنشن سپیکنگ 하지 پہنے والے ہیں و کچھ و mop یا میں ہوں گا لگا یہ پیرسن ان لوگوں میں سے ہے جس کو تھوڑا ایکسٹرا پیمپرد فیل کرانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ پیرسن اسی سے سپیشل فیل کر سکتا ہے ان کے لئے سب سے امپورنٹ چیز لاو اور رسپیکٹی ہے سو یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے لئے آپ کچھ کرے نہ کریں ان کے لئے یہ بہت امپورنٹ ہوگا کہ آپ ان کے بارے میں ایک ایسا فیل کرتے ہیں اور ان سے کتنا کھل کر اپنا پیار جداتے ہیں most probably آپ ایک ایسے پیرسن کے ساتھ والیشنشپ میں آئیں گے جو پریوار میں سب سے چھوٹا ہوگا جو کیر فری ہوگا جو زیادہ رسپانسیبیٹی اٹھانا نہیں جانتا بکہ انہوں نے کبھی اٹھائی ہی نہیں ان پہ کبھی بھی رسپانسیبیٹی کا بوجھ زیادہ رہا ہی نہیں but anyways یہ ان لوگوں میں سے ہے جو بہت alive ہے جو بہت youthful ہے اور ہر چیز کو لے کے بہت زیادہ excited رہتے ہیں آپ یہ دیکھتے حیران رہ جائیں گے کہ اس پیرسن کی energy level اس level پہ ہے مطلب کہ آپ کچھ سوچیں گے انہ آپ کو کبھی laziness ہو سکتا ہے کہ باہر کون جائے گا یا باہر جا کی کون dinner کرے گا میبھی آپ دونوں کو کچھ اور سوچنا چاہیے یا کسی اور دن ملنا چاہیے بہت یہ پیرسن جتنی جلدی plan بنائے گا اتنی جلدی اسے execute بھی کر لے گا یہ پیرسن آپ کو motivate کرے گا کہ آپ اپنے comfort zone سے باہر آئے ان کے ساتھ life کی moments enjoy کریں آپ دونوں مل کے نئی memories create کریں یہ پیرسن چاہے گا کہ آپ بھی ان کے قدم سے قدم ملا کے چلے یہ پیرسن چاہے گا کہ آپ اس ہر چیز میں participate کریں جو ان کی to do list پہ ہیں تو یہ پیرسن کافی exciting ہوگا but at the same time اس پیرسن کو یہ لکھ سکتا ہے کہ آپ تھوڑے سے زیادہ shy ہیں یا آپ تھوڑے سے زیادہ کیا سکتا ہے کہ ان سے کامل ارجیدک ہے because انہیں ایسا لگے گا کہ جتنا زیادہ وہ سوچتے ہیں یا جتنا زیادہ planning وہ کرتے ہیں جتنا زیادہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں جتنا زیادہ exciting moments create کرنا چاہتے ہیں شاید آپ اتے restless نہیں ہیں so یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے شروعات میں اس پیرسن کو لگے گا کہ آپ ان کے لئے slow ہیں and آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کے لئے کہی fast ہے but at the same time hangman کے ساتھ آپ جس سے ملنے والے ہیں یہ پیرسن وائز بھی بہت ہوگا یہ انٹلیکٹرال لیول پہ بہت زیادہ advance ہے اور ان کے پاس بہت ساری knowledge ہے so یہ کسی ایسے چیز سے related ہو سکتے ہیں جہاں پہ wisdom کا یا knowledge کا بہت زیادہ use ہے and ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ بہے گا کہ یہ پیرسن بہت smartly ہر چیزوں کو سمجھتا ہے اور ہر چیز کو manage بھی کرنا جانتا ہے also ace of cups کے ساتھ یہ پیرسن وہ ہوگا جس کے اندر بہت زیادہ self esteem ہے جو خود کو لے کے confident ہے اور ویسی ہی personality یہ دوسروں میں بھی تلاشتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہے جو کافی زیادہ positive ہے life کو لے کے and of course جیسے لگے گا آپ کو ان سے ملنے کے بات کی آپ اس پیرسن سے مل گئے ہیں جس کی آپ کو تلاش تھی اور جس کے آتے ہی آپ کے لائف میں ان کیس بہر ہو رہے ہیں لائف سے آپ کو لگ رہا ہے کی لائف تو monotonous چل رہی ہے اس میں کچھ چینجز ہی نہیں آ رہے ہیں کچھ بھی سرپرائزز نہیں ہیں تو یہ پیرسن اس سلسلے کو توڑنے والا ہے and آپ کی لائف میں بہت ساری excitement لے کے آئے گا so یہاں پہ four of cups کا بھی کارڈ ہے تو آپ ایک ایسے پیرسن سے ملیں گے جل ہی جو بہت emotional ہوگا most possible یہ ایک water sign ہو سکتا ہے okay of course یہ اتنا important نہیں ہے because اب جانتے ہی ہیں کہ یہ جنرل ویڈنگ ہے تو sign کو بھی ہو سکتا ہے but یہ جو بھی پیرسن ہے کافی emotional ہوگا ان کے اوپر moon energy بہت حاوی ہے تو یہ پیرسن دماغ سے تو تیز ہے the hanged man کے ساتھ wisdom سے بھرا ہوا ہے but at the same time ان کے emotions بھی بہت strong ہیں یہ ان لوگوں بیسے رہی ہے جو یہ decide نہ کر پائے کب دماغ کی سننی ہے اور کب دل کی کب انہیں practical فیصل لینے چاہیے اور کب emotional یہ پیرسن اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے also initiate کا card ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پیرسن اپنی طرف سے ہی زیادر چیزیں initiate کرے گا آپ جب بھی ان سے ملیں گے یہ پیرسن کچھ نہ کچھ initiate کرنا چاہے گا کوئی نہ کوئی نئی بات یہ ضرور کریں گے کچھ نہ کچھ پلان یہ ضرور بنائیں گے آپ دونوں کب مل سکتے ہیں چیزیں کبھا کے بڑھ سکتی ہے تو بہت جلدی جلدی یہ پیرسن initiative لے گا and expect کرے گا کہ آپ بھی انہیں ویسے ہی response دیں not like ہر بات کو accept ہی کریں بٹ یہ پیرسن ان لوگوں میں سے ہوگا جو clarity چاہتا ہے اور آپ سے بھی باتوں کا جواب چاہے گا اگر آپ کوئی چیز نہیں پسند ہے تو انہیں آپ سے clear no سننا ہوگا اگر آپ کوئی چیز پسند ہے تو آپ سے clear yes سننا چاہیں گے so یہ پیرسن communication کو بہت importance دے گا اور چاہے گا کہ آپ اپنے feelings کو بینہ hesitation کے ظاہر کریں of course یہ جنرل reading ہے تو یہ سب سے رضو نہیں کرے گی energy reverse ہو سکتی ہے اگر آپ cross watcher ہے اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے week کی reading یا yearly reading دیکھ نا چاہیں 2024 کے first quarter کی تو اس کا بھی link آپ کو description box مل جائے گا میشہ کی طرح چلی آگے بڑھتے ہوں دیکھتے ہیں اور chemist ہے آپ کے لیے temperance justice جسٹس the abyss and death so ہمارے پاس ہے جسٹس کا card جسٹس کے card کے ساتھ لگتا ہے جیسے کہ یہ پرسن بہت زیادہ پٹیکولر ہوگا یہ چیز لے کے وہ جس کے ساتھ بھی ریلیشنشپ پہ رہے اس سے انہیں اتہ ہی پیار ملے جتہ کی وہ دے رہے ہے اور وہ اسے اتہ ہی پیار دے چتہ کی انہیں مل رہا ہے so یہ پیار سن ان لوگوں میں سے ہے جو بیلنس کرنے میں چیزوں کو یقین رکھتا ہے also ہمارے پاس یہاں پہ تار کا card ہے تو یہ پیار سن ہے جو ریلیشنشپ میں لف کے علاوہ ایکسپیکٹ کرتا پیار سن سے اس پوئنٹ پہ ملیں گے جب یہ پیار سن ایک سٹیبل ریلیشنشپ کی تلاس کر رہا ہوگا ایک ایسے پیار سن کی جس سے وہ فائنلی کہہ سکے کہ اس کے ساتھ اپنا جیون بیتانا چاہتے ہیں پیار سن لوگوں میں سے ہوگا جو کوئی کیایجول ریلیشنشپ ضروری بھی ہے کیا انہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایک طریقے سے بالنس کرتی ہے ان کے اس پلیفول اور انرجی سائیڈ کو تو یہ پیار سن کافی انٹرسٹنگ بالنس ہوگا یہاں پہ جیسٹس کا کار ہے تو یہ پیار سن کسی جیسٹس پروفیشن میں ہو سکتا ہے دیتھ کے ساتھ یہ وہ پیار سن ہے جو آپ سے ملے کے بعد جل ہی یہ دیسائیڈ کر لگا کہ انہیں کسی اور سے نہیں ملنا انہیں اور کوئی ریلیشنشپ نہیں چاہیے انٹ تیمپرنس کا کارے پہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ سب کچھ بہت جل ہی چینج ہو رہا ہے اور یہ چینج آپ کے لائف کو بہت جلدی ٹرانس فارم کر دیں گے یہ چیزیں آپ دونوں کو ہی بدلیں گی اور ٹرانس فارم کر یں آپ کا ملنا ایک نئے چیپٹر کی شروعات ہوگی ایک نئی جرنی کی جو کافی انٹرس ٹرسٹنگ ہوگی چلی دیکھتے کہ آپ کے لئے انٹرسٹنگ ریلیٹیڈ ہے دونوں تو ہمارے پاس ہے بکس you connect to your life purpose through your involvement with بکس تو یہ کارڈ آپ سے کہ رہا ہے کہ شاید سٹاڈی کرنا یا ڈیٹیلز میں جانا آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ہوگا اس وقت بکیز آپ کو سمجھ میں آئے گا کی چیزیں کیسے انفولڈ ہو رہی ہے سپیشلی اس پیرسن کے ساتھ جب آپ ملیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو سلگی کیا ایسی کوئی سٹوری آپ نے پہلے پڑی تھی اور لائف ویسے ہی انفولڈ ہو رہی ہے یا جیسے کسی کچھ پیرپس جوڑا سر نظر آ رہے آپ کا اکی سو یہ ہے ریڈنگ اس بارے میں آپ اپنے نیکس ریلیشنشپ میں کب آ رہے اور کس کے ساتھ آ رہے ہیں ایوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی ٹھینکس فور ووچنگ ٹل نیکس ویڈی آو بای